اسلام علیکم ویورز آج ہم بنانا سیکھیں گے روگنی نان گھر پر دوے پر اگر آپ کے پاس اون نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہم گھر پر دوے پر ایک بہترین قسم کا نان بنائیں گے سب سے پہلے ہم ایک پیالی میں نیم گرم پانی ڈال لیں گے پھر اس میں شامل کر دیں گے ایک چمچ شگر پھر اس میں ڈالیں گے ایک چمچ سالٹ یعنی کہ نمک پھر ہم اس میں ایک آدھا چمچ ہم یسٹ ہمیر کا ڈالیں گے اور پھر اس کو ڈام کر رکھ دیں گے نان کی ڈو بنانے کے لیے ہم نے پہلے لے لینا ہے ایک گرام میدہ اور اسے ایک باؤن میں ڈال لیں گے پھر اس میں تقریباً تین چمچ ہم اس میں دو چامل کریں گے نیم گرم پھر ہم اس میں تین چمچ آئل یا گی ڈال دیں گے تاکہ ہماری ڈو بلکل نارم سی بنے اور اندر سے سخت نہ ہو پھر ہم اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے ہم نے اس میں شامل کرنا ہے آدھا چمچ بیکنگ سوڈا اور آدھا چمچ بیکنگ پاوڈر پھر ہم نے مکس کیا ہوا یسٹ ہمیر کا لیکورٹ اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے سے گون لینا ہے آٹے کی طرح اور بلکل بہت سخت ڈو نہیں بنانی درمیانی سی ڈو بنانی ہے نہ ہی اتنی نرم ہو نہ بہت زیادہ سخت ڈو ہو پھر ہم اس کو ایک سے ڈیرڈ گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے دیکھیں ہماری ڈو بلکل تیار ہو گئی ہے اور اس میں یہ بلکل بھول چکی تھی پھر ہم نے اس کو لے کر ایک پیڑا بنا لینا ہے اچھے سے اگر آپ نے درمیانی سائز کی نان بنانے ہیں تو آپ بہت بڑا پیڑا نہ لیں اور اگر آپ نے بڑے نان بنانے ہیں تو پھر ہاں آپ زیادہ آٹا لیں گے اور اچھے سے اس کو بیل لیں گے اور طریقہ اس کا بہت ہی آسان ہے آپ کو بہت مزا آئے گا جب آپ اس کو ٹرائی کریں گے ہم نے اس طرح سے ڈو کو بنا لینا ہے بلکل برابر کنارے بھی برابر ہوں اور اچھا سا اس کی ہم نے لیئر بلکل تھوڑی موٹی رکھنی ہے پھر ہم چھوڑی کی مدد سے اس کی کنارے بنا سکتے ہیں یا ہم گھر میں موجود کوئی برطن کیونکہ ہر گھر میں اس کا سانچہ تو موجود نہیں ہوتا اس لیے آپ کو اس طرح سے ڈش لے لیں اس طرح سے آپ اس پر نشان لگا لیں گے اور پھر اس طرح چھوڑی کی اوپر والی سطح پہ آپ نے اس کو لائننگ کرنی ہے بلکل اوپر والی سطح پہ اس طرح سے ہم اس کو اچھا سی ڈیزائن بنا لیں گے اس پر لائننگ کر لیں گے چھوڑی کی مدد سے یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی زبردستہ کا کی نائننگ تیار ہو چکی ہے پھر ہم نے لے لینی ہے ایک کڑاہی اور کڑاہی کو اچھے سے گرم کر لینا ہے پھر ہم نے ایک توا بھی پہلے سے گرم کر لینا ہے میں یاد رہے کہ آپ نے توا گرم لینا ہے تھنڈے توے پر آپ نے نان کو نہیں چپکانا اور نان نہ ہی تھنڈے توے پر چپکے گا آپ نکڑا ہی اور نان توے کو پہلے گرم کر لینا ہے بہت اچھے سے پھر ہم نان کی پیچھے پانی لگائیں گے اس کے پیچھلی سائیڈ پہ اچھے سے بیک سائیڈ پہ پانی لگا کر ہاتھ سے گرم توے پہ نان کو سٹک کر دیں گے یعنی کہ یہ چپک جائے گا پھر ہم انڈے کی زدی لے کر نان کی اوپر اچھے سے لگا دیں گے اس طرح سے ہم اور پھر آپ اس پر وائٹ تل یا بلیک پیپر یا جو بھی آپ لگانا چاہیے لگا سکتے ہیں پھر ہم نے گرم کی ہوئی کڑاہی میں نان کو سیدھی طرف سے دوا رکھ کر اچھے سے پکانا ہے اور جب ہمیں فیل ہو کہ نان پچھلی سائیڈ سے پک چکا ہے تو پھر ہم دوے کو الٹا کر دیں گے اور تاکہ وہ فرنٹ سائز سے بھی پک جائے اس طرح سے ہم دوے کو الٹا کر کے اس کو ہیٹ کر لیں گے اور ہمارا نان اندر سے بھی تیار ہو جائے گا دیکھیں یہ نان ہمارا تیار ہو رہا ہے پھر ہم اس کو الٹا کے دیکھتے رہیں گے اور ہمارا نان بلکل پریڈی ہو چکا تھا ہم نے نان کو ایک پلیٹ میں ڈال لینا ہے اور پھر ہم نے اوئل اور دنیا مکس کر کے اس کے اوپر لگا لینا ہے اور ہمارا نان بہت ہی اچھے سے تیار ہو چکا ہے اب میں آپ کو نان توڑ کے دکھاؤں گی کہ ہمارا نان کتنا ہی مزے دار اور کتنا صوف نان ہمارا تیار ہوا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل مارکیٹ والا نان ہمارا تیار ہو چکا ہے آپ نے بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ شکریہ